اسلام علیکم all my name is asadiq paul and welcome all of you on my youtube channel asada niti skills امید کرتا ہم رہ خیر خیر سے ہوں گے آج جو ویڈیو ہے ہمارا جو ٹاپک ہے that is do while loop اور آج ہم سکھیں گے do while loop پر کس طرح سے استعمال کر رہتا ہے in java language so without wasting time let's go towards the topic and i'll let you know how to use اس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا کہ for loop while loop کیسے یوز کرتے ہیں اس کے اندر بھی پڑھیں گے اس کے اندر بھی طریقہ کر وہی ہے int n is equal to ہم نے for example ایک ویڈیو سے ڈیکلیر کیا اس کو initialize کیا اور initialize کرنے کے بعد آپ لوگ انہیں بڑا سیمپل سا کام یہ کرنا ہے کہ syntax آپ کو پتا ہونا چاہیے i'm suggesting you guys again if you are not aware of while do well and for loop structure then you have to watch my videos and my playlist that is named by cnc++ اس کے اندر بھی ڈیٹیل کے اندر میں loops کو ڈسکس کیا ہوگا ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اگر آپ لوگ میں وہی suggest کروں ہے ٹھیک ہے so آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے do کا syntax استعمال کرنے کے بعد جیسے آپ do کا syntax استعمال کرو گے سو آپ نے ایک bracket لگا لینا ہے اس bracket کے اندر سارا کام depend کرتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے system dot out print alen آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو print alen کرنا کیا ہے آپ نے basically آپ نے one سے لے کر five to counter print کروانی ہے تو آپ نے یہاں پہ directly کر دو گے n لکھتا ہو گے جیسے میں نے یہاں پہ n لکھتا ہے اس کے بعد آپ نے semi colon place کر دینا اور یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ کام کرنے کے بعد اور یہاں پہ آپ لوگ کیا کرو گے increment کرو گے ہر دفعہ تو یہاں پہ آپ نے increment کر دیا صحیح ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کے پاس basically while loop ہوتی ہے اس کے do while ہے نا چونکہ تو while جو loop ہوگی جو condition ہوگی وہ لگتی ہے bracket کے باہر ٹھیک ہے end پہ اس لئے اس کو exit control کہتے ہیں exit control loop ہے یہ ٹھیک ہے end پہ ہی control کی جاتی ہے اور اس کو کیسے control کی جاتی ہے اس کو میں آپ کو بتاؤں گا ابھی ڈیٹیل میں اب یہ five تک لے دینا تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا and less than six ٹھیک ہے اور end پہ semi colon بھی ہوتا ہے اس کے میں سے یاد رکھئے گا اب میں اس کو جب program کو run کروں گا تو اس کو کیا show کرنا چاہیے one سے لے کر five counting print کروانی چاہیے تو میں اس کو run کر کے دیکھ لیتا ہوں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے لے کر five day counting print ہو گئی so اب اس کو exit control کیوں کہتے ہیں اس کو میں نے already بری ڈیٹیل میں بتایا ہے لیکن java کے اندر دوبارہ ایک دفعہ بتا دوں آپ لوگوں کو کہ for example یہاں پہ میں نے اگر condition یہ do while loop ایک دفعہ لازمی execute ہوتی ہے even کہ condition فالس ہوئے تب بھی ٹھیک ہے اب for example میں نے کیا لکھا less than six ہونا چاہیے condition کے اندر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے اور start میں کہاں کہہ رہا ہوں one سے یہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر میں start کر دوں for example 11 سے for example کر دیتا ہوں start ٹھیک ہے n is equal to 11 کرتے تو پھر بھی ایک دفعہ لازمی execute ہو کیوں ایک دفعہ 11 لکھا ہو لازمی نظر آئے گا کیوں کیوں یہ exit control ہے نا end سے control کر رہا ہے یہاں سے control کر رہا ہے ایک دفعہ تو system dot out println سے end گزر آیا ہے نا تو ایک دفعہ لازمی print ہوگا اب یہاں پہ جیسے پہنچے گا میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں دیکھیں درہا 11 اس کی value ہے 11 جب یہاں پہنچے گا تو اس نے ایک دفعہ 11 print کروا دیا 11 کے بعد یہاں پہ increment بھی ہو جانا اس کا 12 value ہو جائے گی 12 یہاں پہنچے گا تو 12 دیکھے گا less than six ہے تو وہ تو نہیں ہیں تو یہ condition تو false ہوگی یہاں پہ جیسی false ہوگی تو اب next کام کیا ہوگا یہاں سے terminate ہو جائے گی لیکن ایک دفعہ 11 تو print ہو گیا اب دیکھی گئے ہیں اس کو میں run کرتا ہوں دیکھتے ہیں ابھی تو دیکھ لو آپ کے پاس ایک دفعہ 11 print ہوا ہوا نظر آر آپ کو ٹھیک ہے so this is how we can say that ہم اس کو control کر سکتے ہیں hopefully آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ لوگ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاہا کہ آپ لوگوں کے اس تاکی انٹرسٹنگ اور لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ ملتے رہے ہیں cities a Right ویڈیوز ہے